موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیوٹر مدصر اور آج مسور 2019 کی کلاس نمبر 22 کے ساتھ حاضر ہوں آج کس کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنے ڈاکومنٹ میں ورڈ آٹ اور ڈروپ کے اپ کا یوز کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم اپنا ڈاکومنٹ کریٹ کرتے ہیں اور ہم ہیڈنگ وغیرہ کریٹ کرتے ہیں تو جو ہیڈنگ ہوتی ہم اس کو سٹائلش کرنا چاہتے ہیں اس میں کلرز وغیرہ پیل کرنا چاہتے ہیں اس کے شیڈوز وغیرہ کو لگانا چاہتے ہیں جس سے ہمارا ڈاکومنٹ دکھنے میں اچھا نظر آتا ہے تو اس کے لئے آپ ورڈ آٹ کا یوز کیسے کریں گے میں وہی آپ کو بتاؤں گا ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ بروقت مل سکیں بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو یہ پائدہ ہوگا کہ جب بھی میری کوئی ویڈیو اپ لوڈ ہوگی یا نئی ویڈیو آئے گی تو آپ کو فوراں سے اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا تو اس طرح سے آپ میری کوئی بھی ویڈیو ہم اس نہیں کر پائیں گے تو اس لئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو تو میں نے اپنے اسی ڈاکومنٹ کو اپن کیا ہے تو اب میں اس میں اس کی ہیڈنگ میں ورڈ آٹ کا یوز کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں انسرٹ ٹیپ پر جاؤں گا مینیو بار میں مینیو بار میں انسرٹ ٹیپ پر جانے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ٹیکس ٹیپ پر وجہ گود ہے ٹیکس ٹیپ پر میں ہمارے پاس ٹیکس پوکس ہے کوئی پارٹس ہے ورڈ آٹ ہے اس کے علاوہ اور بھی آپشن ہے جن کے بارے میں میں آپ کو بعد میں ون بائی ون لازمی بتاؤں گا لیکن آج ہم ورڈ آٹ اور ڈراپ ٹیپ کے بارے میں ہی جانیں گے تو ابھی میں اس پر ورڈ آٹ یوز کرنا چاہتا ہوں تو یہ میں نے ہیڈنگ اپنی سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر ورڈ آٹ پر جاتا ہوں تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ڈراپ ڈون منیو شو ہو رہا ہے جیسے میں اس پر کلک کروں گا تو یہاں پر ہمارے پاس مختلف سٹائلز موجود ہیں جو کہ ورڈ آٹ سے ریلیٹڈ ہیں آپ ان میں سے جو بھی آپ کو سٹائل اچھا لگے آپ یوز کر لیں اگر آپ اس کو کسٹمائز بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کوئی بھی سٹائل یوز کر لیں فار ایک زیمپل میں اسی کو کر لیتا ہوں تو میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا میں اس میں سپیس کریٹ کروں گا تو اب دوبارہ سے میں اس کو اپلائے کرتا ہوں انسرٹ میں جاؤں گا یہاں پر ڈراپ ورڈ آٹ اور یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں اس کی سیٹنگ کرنا چاہتا ہوں تو میں ہوم میں جاتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو اگر میں اس کا فونٹ چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے اس کا فونٹ چینج کر لیتا ہوں اور یہاں سے آپ وہی سیم جو بھی آپ فار میٹنگ یوز کرنا چاہتے ہوں یہاں سے آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ انڈر لائن کرنا ہو تو آپ انڈر لائن کر لیں یہاں پر اب دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں بھی ورڈ آٹ کا آپشن مجود ہے یہاں سے بھی آپ ورڈ آٹ کا یوز کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ ورڈ آٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی وارڈ آٹ کا یوز کر سکتی ہیں تو اب میں اس پر مزید اپنا مرضی کے مطابق اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں جب اس پر کلک کروں گا تو میں فارمیٹ میں جاؤں گا فارمیٹ میں جانے کے بعد میں یہاں پر ہمارے پاس وارڈ آٹ سٹائلز مجود ہیں یہاں پر ہمارے پاس وہی سٹائلز ہیں میں دوبارہ سے وہیں جاتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس تین اپشن بھی مجود ہیں تیکسٹ فیل، تیکسٹ آٹ لائن اور تیکسٹ ایفیکٹ اگر آپ اپنے تیکسٹ کا مین کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ تیکسٹ فیل کا اپشن یوز کریں گے تو میں یہاں سے کوئی بھی کلر یوز کر لیتا ہوں مور کلر پر کلک کریں گے آپ کو آرڈی بتا چکا اس کے بارے میں گریڈین کلر کا بھی بتا چکا ہوں تو مور کلر پر ایک پینل اوپن ہو جائے گا ہم اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے کسٹم بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میں گریڈ کلر سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر گریڈ کلر سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر آٹ لائن مجود ہے اگر آپ آٹ لائن یوز کرنا چاہتے ہوں میں اس کو یہ آٹ لائن دے لیتا ہوں اور یہاں پر وہی ہیں ہمارے پاس شیڈوز، ڈیفلیکشن، گلو جو بھی آپ اپنا ٹیکسٹ میں اپیکٹ یوز کرنا چاہیں وہ یہاں سے آپ اس کو اپلائے کر کے موڈیفائی کر سکتے ہیں میں یہ یوز کر لیتا ہوں یا اس کو یوز کر لیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس اسی میں ریفلیکشن کا اپشن بھی مجھوڑ ہے اگر آپ ریفلیکشن یوز کرنا چاہتے ہیں جیسے میرر نظر آتا ہے دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پر نیچے اس کے ریفلیکشن شو ہو رہی ہے تو اس طرح سے آپ اپنے ڈاکومنٹ میں ورڈ آٹ کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ڈراب کیپ کا اپشن مجھوڑ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیرا گراف ہوتا ہے اس کا جو پہلا ورڈ ہوتا ہے وہ سائز میں دوسرے پیرا گراف سے بڑا ہوتا ہے تو اب میں اس پیرا گراف کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یا میں یہاں پر کلک کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں جب ڈراب کیپ پر کلک کروں گا تو ہمارے پاس یہ ڈراب Person میں اوپن ہوں گا تو میں یہاں سے یہ ڈراب ت لپ کا کلک کر لیتا ہوں اگر میں Martin کروں گا تو یہ ہمارے پاس Martin میں آئے گا اگر اگر میں ڈراب بہ کروں گا تو یہ میں ہمارے پاس یہ آئے گا میں یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ISS prettھ تھا اس نے اس کو size میں بڑھا کر دیا اگر میں اس کا سائز مزید انکریز کرنا چاہوں تو میں اس پر کلک کر کے اس کے سائز کو مزید بڑھا بھی سکتا ہوں اگر میں اس کا فونٹ چینج کرنا چاہوں تو میں اس کا فونٹ بھی چینج کر سکتا ہوں اس کا کلر بھی چینج کر سکتا ہوں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے یہاں سے آپ اس کی پوزیشن کو چینج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق تو یہاں سے آپ اس کا سائز مزید انکریز کر سکتے ہیں اگر آپ دوبارہ اسی پر آئیں تو ہمارے پاس یہاں پر drop cap option بھی مجود ہے جب اس پر click کریں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس lines to drop اگر آپ اس line lines کو increase کرتے جائیں گے دس تک کہیے تو آپ کا جو یہ ہمارا جو پہلا letter ہے وہ دس lines میں adjust ہو جائے گا اسی طرح ہمارے پاس یہاں پر distance from text ہے آپ اگر اس میں pass line increase کرنا چاہتے ہیں distance increase کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے وہ بھی increase کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا اس طرح سے نظر آ رہا ہے تو اس طرح سے آپ drop cap کا use کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کے class I hope کہ آپ لوگوں کو میری آج کے class پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو like کر دیا کریں share بھی کر دیا کریں ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ الخطہر پسند آئے تو دیا کریں گیا موسیقی